چانڈیو صاحب جی مجھے بولتے ہیں میں بیچ میں نہیں بولتا بابا آپ پوزیشن آئے تو میں بات کروں ان کے سامنے کیا بات کروں گا چھو کر لیں چانڈیو صاحب جیبیر صاحب آپ کی مہربانی بابا آپ ان کو تو بتائیں چلیں کل کر لیں مولا باکش چانڈیو صاحب نہیں سی چھو کل کروں تو پھر کر لیں بسم اللہ کریں میرے لیڈر آ رہے ہیں آپ سٹارٹ کریں وہ آ جائیں گے مجھے پتا ہے آپ کا آپ میری نہیں سنو گے تو کس کی سنو گے یہ آگئے آگئے جی چیبر صاحب میں زیادہ بات نہیں کر رہا بلو تو صحیح بسم اللہ کریں پھر حیصل صاحب پلیز میری میری سنو تو صحیح میری چیبر صاحب میں زیادہ نہیں بولا کافی دیر سے میرے سر میں درد ہے مجھے میگرین پین ہے میں جا رہا تھا لیکن اپنی پالیاملی لیڈر سے در آ کے انہوں نے آج حکم کیا تھا بات کرنے کو تو میں رو کیا ہوں چیبر صاحب میں ایک بات کرنا بات دو تین منٹ میں زیادہ نہیں لے رہا دو تین منٹ بات کرنا چاہتا بی بی آپ سنیں تو صحیح اب اس کو روکیں گے ہم اٹھا کے تکرین کو ہم اٹھا کے پھیکیں گے چیرمنٹ صاحب کو بولیں گے ہم اٹھائیں گے ان کو چیرمنٹ صاحب کو بولیں گے ہم اٹھائیں گے ان کو چیرمنٹ صاحب کو بولیں گے ہم اٹھائیں گے چیمیر صاحب کو بولے گا یہ اٹھائیں گے آپ تشریف رکھیں فیصل صاحب آپ بیٹھ جائیں اس کو آپ بلاہول کے جوتے جیسے نہیں بیٹھ جائیں آپ بلاہول کے جوتے جیسے نہیں بیٹھ جائیں بسم اللہ کریں میں بات یہ کر رہا ہوں میں ایسا کوئی بھی سنے سنہا پہ میں کبھی بھی ایسا گراہوا لفظ خان صاحب کے لئے استعمال نہیں کرتا وہ وزیر اعظم ہے تنقی تو کریں گے تنقی سننی تو پڑے گی آپ جس انداز سے بات کرتے ہو ایسے نہیں ایسی باتیں بی بی آپ کے متعلق اور بولوں کے متعلق بہت زیادہ پتا ہے لوگوں کو ایسا نہیں کریں تشریف رکھیں جی ایسا نہیں کریں معاول خراب نہ کریا اس کا فیصل پلیز تشریف رکھیں جی ایکسپنٹ کریں الفاظ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جی اور آپ بھی بہنبا چاندر صاحب آپ بھی نہ کریں کہیں گی آپ بھی نہ کریں اور آپ بھی تشریف رکھیں تشریف رکھیں فیصل صاحب بلا بھی نہ کریں ارے یار بیٹھ جائیں ابھی آپ نے جواب دیں گی میں مجھے چینڈیو صاحب چینڈیو صاحب چینڈیو صاحب آپ سٹارٹ کریں جی میں بات تو کر رہا ہوں آہاں تو سنیں تو اس کے بعد دے دیں اس کے بعد دے دیں نجو ارے یار بات تو سنیں منسٹر صاحب کس مت سے ہو گئے ہیں ابھی آپ بات تو کر رہا ہوں چینڈیو صاحب کے بات دیں منسٹر صاحب تشریف رکھیں میں آپ کو جیمیر صاحب میں آپ سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے ارے یار بیٹھے ابھی آپ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں جب یہاں اچھا آپ دو منٹ سننے نہیں سنیں گے اس کے بعد آپ کو ٹھائنے دیپٹی امران بیٹھیں دیپٹی پرائم نسٹر لادلے منسٹر بیٹھیں ان سب کو بخدا خدا کی قسم سب کو اشارے کر رہے ہیں اور میں حیرت ہو رہی ہے سینے لوگوں پر اب آپ تقریر کر رہی ہے یہ بتاؤں گا کہ ایوال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دوسرا فواد چودری پیدا ہوا ان کی حکومت میں اور یہاں بیٹھے جو اشارے کر رہے ہیں اور میں تو حیران دو تین سینئر پر کیسے ان کی انگریوں پر ناچ رہے ہیں حیرت ہے خیر میں اپنی بات کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ازلاس آپ پوزشن نے بولایا ہے آپ کو وہ سن رہے ہیں لیکن آپ ہمیں منع کرتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں ابھی آپ نے بولا تو اس منسٹر لادلے منسٹر نے جو مقصود منسٹر ہے انہوں نے فوراً آپ کو بھی کہا جناب آپ بھی تو چھپ کریں اگر یہ تنکیقار ہے اگر یہ تنکیقار ہے تو ان کا تو خیر ہے ان کا تو وقت اس کی تو جیسے کیسے کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جناب علی آپ تو ایک باوقار شخصیت ہے آپ تو ایک باوقار روایتوں کے امین ہیں میں تو دو اور مہربانوں کو دیکھا ہوں ان کے نام لینا چاہتا میں تو شام کو وہ بھی ڈانٹ کھائیں گے ان سب کو بولا گیا ہے میرا خاص منسٹر چل رہا ہے دیکھوں کون کو نہیں بولتا جناب علی میں اپنی تقدر شروع کر رہا ہوں چند منٹوں میں بول رہے ہیں جب حکومت ظاہر ہے ہم آپ کو دیشن آئے ہم حکومت پہ ہی تنقید کریں گے ہم ان کی باتیں بتائیں گے جب یہاں سے تقیر ہو رہی ہے تو وہاں سے مزاق کے اڑا رہی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں ہس رہے ہیں مجھے وہ ٹی وی کا ڈراما یاد آ گیا وہ ڈراما بڑا مزیدار تھا اس میں ایک کردار ہے جتنی بھی بات کرتے تھے وہ سن سن کے کہتا ہے کسے کہہ رہے ہو یہ اس درامے کے اداکار بیٹھے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کسے کہہ رہے ہس رہے ہیں افسوس کی بات ہے آپ بہرے نہیں ہیں کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں جبان ہوتے ہوئے گھونگے ہیں ان کو سمجھ کی کوئی بات اکل میں نہیں آتی یہ اندر باگے گے جب پورا معاملہ ختم ہوگا جناب علا ہم انتقام کی بات کر رہے ہیں یہاں سے تردید ہو رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخر ہمارے سیاسی پارٹیوں نے گناہ کیا کیا ہے آج یہ لاکھوں لوگ جو باہر روڈ پہ بیٹھے ہیں میں مانتا ہوں انہوں نے ان کے لئے بڑی حلوے بلوے بنائے ہوں گے لیکن اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اس صورتحال کا ذمہ دار اس ملک کا برحال میں وزیر اعظم کہتا ہوں اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اس کے بزراء ہیں یہ بدقسمتی ہے اس ملک کے وز حکومت کی جب یہ منتخب ہوئے یا جس انداز سے بھی آئے اس ملک میں بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے محبوب قائد ہیں شہبات شریعت جو اس ملک میں آپوجی لیڈر ہیں ایسی آفر پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئی جتنی اس بدرسیب حکومت کو کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بتائیں اور کیا چاہیے تھا مجھے بتائیں آپ کو اور کیا چلتی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیسے مسائل حد کریں گے خدا یا اس پاکستان پر رحم فرما ایسا بھی کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے جو اپنے ہندوستان کے وزیر اعظم کے لیے بے چین مرے جا رہے ہو اپنے ملک کے آپ پوزیشن لیڈروں سے بات کرنا آپ کو عیب لگتا ہے پھر بھی پھر بھی پھر بھی آپ کو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے محبت ہمارا حمایتیں ہیں ہماری محبتیں ہیں ہم حمایت کرتے ہیں اس مطالبوں کی لیکن ایک اصول فیصلہ کیا بلاور صاحب لے آپ تو اس کی قدر کریں آپ چھپ چھپ کے منتیں کر رہے ہیں باہر بول رہے ہیں اور میں بجراء کو کہتا ہوں آپ تو خان صاحب کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ تو خان صاحب کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کی تو لوگ بات حضم کر جائیں گی پر آپ کی باتیں کہاں حضم کریں گے ایک کہہ رہا ہے ہم زمین تنگ کر دیں گے اچھا جا کر دیکھو ادھر زمین آپ پر تنگ ہوتی یا اُن پر ہم یوں کر دیں گے اوہ بولانا صاحب بیٹھے ہیں ہم زمین ہے اوہ بابا ادھر جاو تو صحیح ادھر سے چکر چلا کے گھوم کے تو آؤ ذرا آپ ملتے تو کر رہے ہیں پورا ملک چیرمن صاحب بہرانوں کا شکار ہے بدقسمتی سے حکومت بہرانوں کی طرف نہیں دیکھ رہی اس نے بہران اس حکومت نصیب حکومت نے بہران کا ایک ہی حل دھوڑا ہے کہ مسائل پیدا کرو افراد تفریح پیدا کرو کالیاں دو تیش میں لے آئے آپ پوزشن کو بھائی ہم آپ کا مدد پوری کرنا دیں یہ کہتے ہیں راستے پر آکے دیکھو پتا چلے یہ خود چاہتے ہیں کیوں جلدی ہے ان کو گھر جانے کی یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے مجھے تو پتا نہیں چلتا یہ کہتے ہیں انتقام نہیں ہے بھائی آپ کیس چلائے نا آسر صاحب پر آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اگزام لگا رہے ہیں اور دنیا کا کونسا قانون ہے ان کو بنیادی سہولتیں فرام کرنے سے آپ انکار کر رہے ہیں یہ انتقام نہیں ہے ان کی بیٹی کو ملنے نہیں دیا جاتا وہ اس بلک کے محسل کی نواسی ہیں وہ اس بلک کے محسل کی بیٹی ہیں یہ کون ہے جس کے دم سے جس کی قربانی اسے پاکستان میں پالیادنی نظام کا تسلسل قائم ہے اس کا نام ہے محترم آسولی زرداری آپ نہیں ہیں آپ ان کی بیٹی کو ملنے نہیں دیتے اور کیا قربانی چاہیے پیپلز پارٹی قیادت سے ہاں ہاں جائیں آپ بھی آپ جائیں جائیں ضرور جائیں آپ سے بھی حساب کتاب پوچھیں گے وہ کہ تم کیوں بیٹے تھے ہمیں تو آپ اچھے لگتے ہو بیٹے ہوگے تو ہم خوش ہوگے جاؤ گے تو ہم سلامت کی دعا مانگیں گے اور ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ بیٹی تھی ملنے کیا جرم ہے کیا جرم ہے آپ مجھے بتائیں اگر آصف صاحب اپنی بیٹی سے ملتے کیا جرم ہو جاتا اور کیا چاہیے بھٹو کی بیٹی کے لیے بھٹو کے ملنے پر پابندیاں بھٹو کے بیٹوں کو جنازے میں شریک ہونے کی پر پابندی بیٹی کو باپ پر ہونے کی پابندی بیٹی کو جیل سے باہر ملنے پر پابندی بیٹی کو جنازہ اٹھانے کے لیے احتمام کرنے کی پابندی پھر اس کی بیٹی پہ بھی پابندیاں نسل در نسل پابندیاں پاکستان کے محسنوں کے لیے پاکستان کے وقار بڑھانے کے لیے یہ ظلفکالی بھٹو کی نواسیہ ہے ظلفکالی بھٹو اس ملک کا محسن ہے کل اخبار میں چھپا ہے ٹاکٹر قدیر خان کا بیان میں کبھی بہت قسمت سے پڑھتا ہوں انہوں نے کہا ہے اس ملک کے بہت بڑے محسن محترم نام لیا ظلفکالی بھٹو کا وہ بی بی جو جس کو آپ نے روکا ہے وہ بین عجیر صاحبہ کی بیٹی ہے بین عجیر صاحبہ فقر عالم اسلام ہے بین عجیر صاحبہ فقر پاکستان ہے بین عجیر صاحبہ محسن جمہوریت ہے آپ کیسے یہ بیگم نے ست بھٹو کی نواز دیئے جس نے جمہوریت کے لیے بے پلاہ قربانیاں دیئے بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں صرف آپ کو بتالا چاہتا ہوں ان کا مقصد جمہوریت چلانا نہیں ہے ان کا مقصد افرا تفری پیدا کرنا ہے ہم خاموشی سے سننا چاہتے ہیں یہ ایسے ایجنٹ کو لے آتے ہیں جو اس پالیا میں مشہور بپا کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں جب یہ احوان سکون سے چل رہا ہے تو یہ توفان بپا کرنے والے وزرائدر آتے ہیں کیوں ہیں اس احوان کے ممبر بھی نہیں ہیں مہربالی کیوں ہم شبلی فراز کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابھی بھی میں کہہ رہا تھا شبلی فراز بات کریں گے ہاں وہ پالیا میں لی افیرز کے وزیر وہ ہمارے لاد لے رہے ہیں عزت تو ہم اب بھی کرتے ہیں آپ جواب دینا آپ کو جب ان کے اشاروں پر ناشتے دیکھ رہا ہوں میں پریشان ہو رہا ہوں وہ اشارہ کر رہا ہے کہ تقیر نہیں کرنے دو وہ اشارہ کر رہا ہے شور کرو اور آپ وہ کر رہے ہو یارہ باوقار ہیں اب آپ کی اپنی بھی رائے ہیں ہاں ہاں جانا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا جانا تو ٹھہر گیا میری جان ہم تو آپ کو سنتے ہیں کانڈیو ساپ کلیز جی تشریف رکھیں ساہی امار سے میں ان کو پیار کرتا ہوں ان کو صرف ان کو صرف عمرال خان صاحب اور پی ٹی آئی پیار نہیں کرتی میں بھی ان کو بے پلا پیار کرتا ہوں خدا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں شاہستہ بات کرتے ہیں احترام سے بات کرتے ہیں یہ بیٹنگوں میں اسٹرنگ کمیٹنگی بیٹنگی 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 ہمیں سنتے ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں مجھے سنے نا ان کے لئے ایک لفظ بھی بولوں دے میں مجرم ہوں ان کی قیادت کے لئے بتبیزی بات کروں پتا ہے آپ کو مراد بھائی خدا کی قسم اللہ کی عظمت کی قسم جب لوگوں نے خان صاحب کے گھر پہ بات کی خان صاحب کی شریک حیات پہ بات کی اللہ کی عزت کی قسم مجھے بلاول صاحب نے حکم آیا ایک لفظ بھی خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ نہیں بولنا آپ نے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خان صاحب کی والدہ پہ بات کر نہیں سکتا میں کسی بات پر مثال دے رہا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کی اللہ کی قسم مجھے بلاول صاحبیں پسے میں ڈانٹا آپ ان کی والدہ کا نام لے رہے تھے پھر کہ نہیں صاحب میں شوکت خانم ہاسپٹل کا مثال دے رہا تھے یہ ہوتی ہے شرافر کی تربیت یہ ہوتی ہے سیاسی تربیت ایک گھنٹہ بولوں گا مراد بھائی ایک لفظ بھی آپ کے خلاف بد اخلاقی کا ہو ایک بھی لفظ آپ کی قیادت کے خلاف بد اخلاقی ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا پر آپ حکومت میں وزیر ہیں آپ اتنی تو سنیں گے نا اب میں آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں میں بس کر رہا ہوں میری بات آپ سمجھ گئے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں اداروں کا احترام ہونا چاہیے اس ملک کی تیس ساسی قیادت کا احترام کیا جائے اس ملک میں انسانی اقتار کا خیال کیا جائے اس ملک کے قومی قدروں کا خیال کیا جائے رات کو عید کی رات آپ ایک قائد کی بھین کو ایک پاچی کی قائد کو اس سنتاز سے آپ لے جائیں گے کیا حاصل کیا آپ لے مجھے بتائیں وہ تو پھر ان کو آپ نے کونڈ لے چھوڑا ہے وہ پھر اسیملی کے اجلاس اٹین کر رہی ہیں اگر اس رات آپ شرم سے کام لے کر تو کیا ہو جاتا آپ گردن گوچی کر کے نہ آپ سے بات کرتے آپ اگر عاصف صاحب کی بیٹی کو ملنے دیں باپ سے تو آپ کی تو گردن گوچی ہے پر یہ آپ کے مقدر کی بات نہیں ہے تاریخ ساز فیصلے کرنا بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے ایسی حکومت کے نہیں ہوتے ہیں ایک بھی شعبہ بتائیں جو خوش ہے سارے شعبہ زندگی کے لوگ راستوں پر ہے بس میں چلے میں آپ آپ کو پتا ہے آپ میرا خیال کرتے ہیں میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ کے اشارے سمجھ جاتا ہوں اگر میں محبت اور عشق کے اشارے بھی نہ سمجھوں تو پھر تو پاگل ہوں پھر تو بیل ہوں میں بیل نہیں ہوں میں انسان ہوں میں آپ کے اشارے سمجھتا ہوں بس میں بات قدم کرنا چاہ رہا ہوں ان کو کہیں اپنی طرف سے کہیں اس کرسی کا احترام کریں پہلی بھی ایک وزیر اطلاعات آئے تھے اس کرسی کی توہین کی اور ہم نے شور کیا آج بھی میں کہہ رہا ہوں انہیں ہدایت کریں ہم تو حساسی لوگ ہیں ہمیں پتا ہے مسئلت کا کیسے احترام کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا اس کا احترام کیسے ہوتا ہے ان کو سمجھائیں ان کو کہیں آپ خدا نے پتانے کیسے پر دے دی ہے حکومت آپ کو اب دے دی ہے تو اس حکومت کی قدر کریں اپنی عزت بڑھائیں پاور میں آ کر افتیار میں آ کر اپنی عزت کو نہ گھٹائیں میں ایک بار پھر اپنے سینر لیڈروں کی اور میں اپنے وزیر پالیہ منی امور کی میں پھر کہتا ہوں میرے الفاظ سے لہجے سے اگر آپ کو تلقی محسوس ہوئی ہو تو میں آپ کو بڑا بھائی سمجھ کے معافی مانگتا ہوں پر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ بھی آپ بھی بڑوں اور بردباروں کی طرح ہماری ذرا بات سنا کریں اور مجھے کبھی بھی شرم نہیں ہوئی میں کبھی بھی نہیں گھبراتا جب میں یہ ہمارے محبوب کے بیٹے اور آپ کی یا سینر لوگوں کی عزت کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت میں تو مجھے شرمندگی نہیں ہوتی میں اپنا حق جتاتا ہوں کیا آپ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اپنے وقار کا خیال کریں آپ وہ نہ کریں جو چلو ملکے طور کو چھوڑے سائی میں آپ کا شکر گزاروں بڑی مہربان میں نے کوشش کی ہے ٹائم کے اندر ختم کروں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے پر ایک دعا تو مانگے اس قرصی پہ بیٹھے اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا کریں آمین اللہ ان کو سرات مستقیم عطا کریں اللہ ان کو سرات مستقیم عطا کریں سرات مستقیم وہ ہے جو سیدھا راستہ ہے سلامباد والا گلیوں میں سرات مستقیم نہیں ہے رہا؟ مرنب رصائح رایوں میں کہ سریعheure